ویوئرز ویلکم تو دی نیکس سیشن آف یور انٹرڈکشن تو ڈیٹا سائنس کورس اس سیشن میں ہم لوگ ڈیٹا ویولیزیشن کے بارے میں باتیں کریں گے ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیٹا ویولیزیشن ہے کیا اس کی بزنس میں یا جو ڈیفرنٹ انڈسٹریز ہیں اس میں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور سپیشلی آپ از ایڈیٹا سائنٹسٹ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں جب ہم اس کو ڈیٹا سائنس میں یا ڈیٹا انیلیٹکس کی جو کانٹیکشن میں دیکھتے ہیں تو اٹھ ورث ایون مور کہ آپ تھوزنڈ اور تھوزنڈ آف ریکارڈ یا ایون کے ملین آف ریکارڈ کا جب ڈیٹا ہے آپ اس کو کسی ایک گرافٹ میں یا ایک ڈیش بورڈ میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور جو ڈیٹا ویولیزیشن جو ڈیٹا ویولیزیشن ہے بیسیکلی اس کی there are so many reasons اس کی جسٹیفکیشن ہے جیسے اور جو ڈیفرنٹ آپ نے جو آپ کے سبجیکٹ ایریز ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہے اسی طرح جو ڈیٹا ویولیزیشن ہے اس کی بھی ایک اپنی ضرورت ہے انڈسٹری میں اور that is why it is very very important in ڈیٹا سائنس یا آپ کے رول کے لیے کیوں یہ ضروری ہے سیکھنا کہ ڈیٹا کو ویولیز آپ نے کس طرح سے کرنا تو اس میں دیکھیں اس کی we understand کہ جب سے ہم نے یہ course شروع کیا ہے کہ one of the major objective of analytics itself یا data science itself is کہ ہم نے کوئی decisions کرنے ہوتے ہیں وہ بے شک وہ past کے بارے میں decision ہے یا وہ آپ کے future کے بارے میں decisions ہے but this is all about making decisions based on data right تو یہ ایک one of the main جو اس کا objective that is decision making پھر اگر ہم نے کوئی problem identify کیا ہے تو اس کا solution ہم نے کیسے ڈھونڈنا ہے کیا کرنا ہے اسی طرح پھر ہم نے جو different variables ہوتے ہیں stat پہ ہم نے دیکھا correlation ہے dependent variable ہے independent variable ہے تو ان کا آپس میں کیا relationship ہے it help us to actually solve the problem یا جو ہم نے statistical model کو apply کرنا ہوتا اپنے data کو تو اس میں پھر یہ چیزیں ہمیں help کرتی ہیں پھر ہمیں یہ ہوتا کہ ہم پھر comparative analysis کرتے ہیں یا exploratory analysis کرتے ہیں کئی طرح کا جو analysis ہے جو ہم کرتے ہیں basically وہ کرنے میں یہ ہماری help کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اب آپ کوئی example لے لیجئے we have millions of records of data اب اس کے اوپر اگر ہم نے کوئی چیز find کرنی ہے کوئی چیز دیکھنی ہے trend دیکھنا ہے کوئی outliers دیکھنے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ نے ایک پاس آپ کے پاس option ہے کہ آپ data میں جا کے ان چیزوں کو search کریں دوسرا option یہ ہے کہ آپ جا کے اس کو کسی chart میں terms of effort required to analyze the data itself یا پھر اگر آپ اس کی کوئی picture دیکھتے ہیں کوئی graph میں اس کو دیکھتے ہیں کسی chart میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کتنا easy اور ابھی ہم کچھ اور جو slides ہیں جو اگلے آپ کے جو modules ہیں ان میں ہم ان چیزوں کو discuss کریں گے in detail جیسے ابھی میں بتا رہا تھا کہ data visualization جو ہے یہ basically آپ کو help کرتی ہے decision making میں اب جو decision making ہے یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے آپ کو patterns کا پتا چلتا ہے آپ کو یہ پتا چلتا کہ میری dependencies کیا ہے independent variable کون سا ہے dependent variable کون سا ہے اور اسی طرح آپ اگر اس کو ایک جو دوسرا angle ہے وہ یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ data plus visualization جو ہے that helps you to make your decision but at the same time جو data ہے وہ آپ کا وہ آپ کی input ہے اور جو visualization ہے جو graph ہے وہ charts ہیں وہ اس کی output ہے تو آپ اس کو دونوں طرح سے دیکھ سکتے and you can understand very well کہ یہ data آپ کے پاس tables میں database میں پڑا ہے جو کہ ایک human eye even if you understand آپ اس کو understanding اگر آپ کو databases کی سمجھ ہے آپ experience still to find out اس کے اندر سے اگر آپ نے کوئی pattern نکالنا کوئی trend understand کرنا ہے تو وہ it requires a lot of time لیکن اگر وہ آپ نے اس کو automate کر دیا ہے by health of your analytical skills یا programming skills تو آپ اس کو بڑا easily convert کر سکتے ہیں ایک picture کی فارم میں and it will help you to make your decisions اب اس کے جو different اس کے اندر maps ہوتے ہیں charts ہوتے ہیں graphs ہوتے ہیں پھر ہر ایک کی اپنی کئی طرح کی جیسے graphs ہیں so there is a variety of graphs آپ کے پاس histogram ہے آپ کے پاس line graphs ہیں آپ کے پاس pie chart ہے اگر آپ اگر آپ اس drawing میں بھی دیکھیں اس diagram میں تو you will find اور یہ کچھ ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سارے graphs کی types اس میں آگئے ہیں but these are some of the mostly used most commonly used graph charts ہیں وہ ہیں آپ کے پاس پھر اس کے بعد ایک option آپ کے پاس یہ ہوتا کہ dashboard کی شکل میں ان کو اگر آپ نے فرض کریں کسی چیز کا data آپ represent کرنا in pictures form تو آپ اس میں ایک جو پائی chart لگا دیتے ہیں ایک آپ histogram لگا دیتے ہیں ایک line chart لگا دیتے ہیں اور some time تین چار جو different angles ہیں آپ data کی representation کے لیے ان کو آپ ایک ہی screen پہ fit کرتے ہیں اس کو dashboard کہتے ہیں جیسے آپ گاڑی کا dashboard ہے کسی بھی اور you know اگر ہم driving example لیلیں تو dashboard پہ آپ کو you can see at one time multiple things گاڑی کی speed کے fuel کتنا رہ گیا ہے آپ کے پاس temperature کتنا ہے اور جو بھی depending upon what type of car you are driving اس میں بھی depending upon what type of data you have what are the tools you are using what is your expertise level آپ dashboard اپنے خود design کر سکتے ہیں اور جو business user ہے اس کے لیے data کی detail میں جانا even data science کو understand کرنا coding کو understand کرنا اس چیز کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے وہ simply اپنا dashboard پہ جائیں اس کو دیکھیں اور they can immediately find out اور یہ ساری چیزیں دوسرے سبجیکٹس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ پڑھیں گے کہ everything can be automated کہ آپ کو data اگر source system سے آ رہا ہے آپ data ویور اس کی representation ہو رہی ہے فرنٹ اینڈ پہ آپ کے بی ای ٹولز ہیں ان میں اس کی representation ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہو رہی ہیں ایک چیز ہم بار بار discuss کرتے آ رہے data pipeline pipeline کا end ہے that is your visualization basically this is what it is right اب اس میں آپ جو مختلف جو ہیں symbols use کر سکتے ہیں color use کر سکتے ہیں graph use کر سکتے ہیں اور یہ again depend کرے گا کہ آپ کرنا کہ چاہتے data کس طرح represent کر آپ different symbols ہیں جیسے square ہے آپ سرکل ہے triangle ہے کئی اس طرح symbols وہ آپ use کر سکتے یہ جو different bars ہیں every bar is represented in a different way پھر ہمارے پاس dots ہیں ڈیشیز ہیں یہ بھی چیزیں آپ use کرتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے historical analysis کرنا کون سی چیزیں زیادہ بکتی ہیں میری یا بکتی رہی ہے پاسٹ میں اس کے لئے آپ histogram use کر سکتے اگر آپ نے یہ دیکھ نا ہے میری sale کام ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے آپ line chart use کر سکتے ہیں کسی ایک category کو آپ نے analyze کر نا تو اس لئے پائی charts use کر سکتے ہیں جس کے اندر جیسے میں نے رکھنا ہے جو چیز میں دکھا رہا ہوں اپنے audience کو وہ خوبصورت بھی لگے نہ تو یہ کہ آپ اس کو overkill کریں اتنے color اس میں ڈال دیں کہ وہ ویسے ہی جو آپ کا matter ہے یا جو دیکھنے والا colors میں بھنس جائے کہ اس کو یہ بیلنس کہ نہ تو یہ بہت ڈال ہو نہ بہت زیادہ فنکی ہو اور یہ ایس ایس سیڈ سیڈ سیلائی کہ آپ کو یہ چیزیں انڈسٹینڈ کرنی ہے کہ کس طرح کا ڈیٹا آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کی audience کون ہے اس کو خوبصورت بھی لگنا چاہیے اور اس کے چیزیں جس کلک آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ کچھ اور اگزیمپل ہیں کہ بہت زیادہ کلر پھر یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی اور سیچویشن میں ایک سے زیادہ کلر بھی یوز ہو سکتے لیکن بہت زیادہ کلر یوز کرنا اس دیفینیٹلی نوٹ ایڈوائزیبل اس میں بھی کچھ اور اگزیمپل ہیں کس سیچویشن میں کون سی اگزیمپل ہے اب یہ چیز دیکھیں کہ جو دوٹس والی سلائیڈ ہے اس کے اندر بھی کلر ہے اس کے اندر کہ وہ سٹیک بھی آپ نے یوز کی ہے جو کہ جس بندے نے پکچر کو دیکھ اس گراف کو دیکھ چارٹ کو دیکھ کچھ انڈر سٹینڈ کر رہا اس کے لیے دیف لیکن اگر آپ دوسرے گراف دیکھیں جس بابل ہیں یہ بیسی ایک کمپیریزن ہے جیسے جیسے آپ لوگ اپنا ویولیزیشن میں یہ سٹار پریکس سو آپ یہ سمجھ آ جائے کہ کہ کس طرح کے ڈیٹا کی ریپریزن ٹیشن کس جو فارم میں گراف میں یا چارٹ میں زیادہ بتر ہے